آپ کو ایک فوٹیج دکھاتے ہیں حکومتیں کیا اقدامات کر رہی ہیں پھر اس کے بعد آپ اس بات پر بھی فیصلہ کیجئے کہ حکومتیں کیا فیصلہ کر رہی ہیں یہ فوٹیج دیکھئے آپ اس فوٹیج کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بس جو کہ موٹروے کے اوپر کھڑی ہے یہ ایک ریسٹ ایریا ہے اور یہاں پر جب لوگوں کو سانس دلوانے کے لیے سمان کا جو باکس ہوتا ہے وہ کھلا گیا تو یہاں پر لوگ موجود تھے لوگوں کو بھردی کیا گیا ہوا تھا بھرا گیا تھا جبکہ دوسری جانب ہیلتھ پیرامیٹرز یہ کہتے ہیں کہ کم از کم چھ فوٹ کا فاصلہ ہر شخص کے درمیان ہونا چاہیے یہاں پر تمام طرح احتیاطی تدابیر کو بالا اطاق رکھ دیا گیا اور حالات آپ کے سامنے ہیں ہماری انتظامیاں کیا کر رہی ہیں ہماری حکومتیں کیا کر رہی ہیں یہ جان لیتے ہیں اپنے ریپورٹر عمر بابر سے جی عمر بابر جی رائے صاحب بالکل جیسا کہ انتظامیاں کی جانب سے تمام جو باکس ٹینڈز ہیں ان کو مکمل طور پر بند کرنے کی ہدایات کی گئی ہیں لیکن ٹرانسپورٹر حضرات کی جانب سے ان ہدایات پر مختلف مقامات پر دیکھنے میں آیا ہے کہ عمل نہیں کیا جانا ہے ہماری حضرات جو ہیں وہ مصافروں کو جہاں پر سمان رکھا جاتا ہے وہاں پر سپاہ در شہروں سے نکال رہے ہیں اسی چیز کے تناظر میں کل مختلف مقامات پر جو ناکیں ہیں وہ بھی لگائے گئے تھے آخری جو ہے وہ جانب سے پاتھ ملتان دے امار بابر مجھے سمجھ نہیں آیا ان ناکوں کا فائدہ کیا ہوا سوائے عوام کی آنکھوں کے اندر دھول جھوک رہے کے یہ لوگ کر کیا رہے ہیں یہ موٹر وے ہے یہاں پر آگر آپ کو ایسی بڑی بڑی کمپنیز کی بسیں ملتی ہیں جہاں پر سمان کے خانوں کے اندر مسافروں کو چھپا چھپا کر لے جایا جا رہا ہے پیسے بٹورے جا رہے ہیں نقدییں کھری کی جا رہی ہیں وہاں پر ایڈمنسٹریشن کہاں پر ہے یہاں پر سب سے بڑی بات جو رائے صاحب سامنے دیکھنے میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے علاوہ مین بچ پینٹ جو ہیں وہاں سے بچیں نہیں نکل رہی ہیں انہوں نے الیدہ اپنے پوائنٹس بنا لی ہیں یعنی کہ شہر سے نکلتے ہی جو باہر مین شہرہ ہے وہاں پر کھڑے ہو کر مسافروں کو وہ کیری کر رہے ہیں اور اسی طرح سکتے ہوئے لے کر جا رہے ہیں تہم انتظامی کی جانب سے مختلف مقامات پر جرمانے بھی کی جا رہے ہیں لیکن جس طرح سے ہدایات پر عمل کروانا چاہیے انتظامیہ ختم مکمل طور پر بہت بہت شکریہ آپ کا عمر بابر حالات یہ ہیں اور ہمارے ریپورٹر یہ بتا رہے ہیں کہ مختلف جگہوں کے اوپر ناکے لگائے جا رہے ہیں ان ناکوں کا فائدہ کیا ہے سوائے اس کے کہ عوام کو زحمت دی جائے بجائے اس کے کہ آپ ان لوگوں کو چیک کریں آپ کی انٹیلیجنس اتنی سخت ہو کہ آپ ان لوگوں کو قابل گرفت بنا سکیں اب صورتحال یہ ہے کہ یہ وبا یہ وبا یہ بیماری یہ موت بڑے شہروں سے چھوٹے شہروں کی جانب بستیوں کی جانب گوٹوں کی جانب گاؤں اور دہی علاقوں کی جانب منتقل ہو رہی ہے خدارہ ہوش کے ناکوں لیجئے دین اسلام بھی کہتا ہے کہ اگر کبھی کسی قسم کی وبا پھیلے تو اس علاقے کو مت چھوڑا جائے وہاں سے منتقل نہ ہوا جائے چونکہ دین اسلام سلامتی کا مذہب ہے اس لیے وہ آپ کو یہ کہتا ہے کہ اگر بیماری ہو چکی ہے کسی علاقے کے اندر آ چکی ہے تو اس کو پھیلانے کا باعث نہ بنیے اسی جگہ پر رکیے تاکہ یہ بیماری دوسروں تک نہ پہنچ شکے